کیا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ محض ایک کچھی سڑک کی وجہ سے شروع ہوئی سندھ کے ویران اور سنسان علاقے رن آف کچھ میں ڈنگ اور سرائی کے علاقوں کو ملانے کے لیے پاک فوج نے اٹھارہ میل طویل غیر پختہ سڑک بنائی جس پر سرحدی جڑپیں شروع ہوئیں اور پھر دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ گئی پاکستان اور بھارت کی اس پہلی باقاعدہ جنگ میں افواج پاکستان کے سپاہ سالار جنرل موسا تھے ان کی شخصیت مزاج کامیابیوں اور ناکامیوں پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے ذکر اس سرحدی تنازعہ کا جو پاک بھارت جنگ کا نکتہ آغاز ثابت ہوا بتایا تو یہ جاتا ہے کہ بزدل اور ڈرپوک دشمن نے چھ ستمبر کو اچانک رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا لیکن اس جنگ کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا رن اف کچھ کا علاقہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی متنازع سمجھا جاتا تھا اس لیے دونوں ملکوں نے یہاں چیک پوسٹیں بنانے سے گریز کیا جنوری 1965 میں پاکستان نے یہاں ڈنگ اور سرائی کو ملانے کے لیے کچھی سڑک منائی تو بھارت نے سفارتی سطح پر احتجاج کیا پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ یہ علاقے تو قیام پاکستان سے ہی ہمارے کنٹرول میں ہیں بھارت بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا اور کانجر کوٹ قلعہ سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر سردار پوسٹ چیک پوسٹ کیم کر دی پاکستان کو اس علاقے میں واضح برطری اور فوقیت حاصل تھی یہ علاقہ بدین ریلوے سٹیشن سے چھبیس میل دور تھا اور وہاں سے کراچی تک کا فاصلہ ایک سو تیرہ کلومیٹر تھا جہاں پاکستان کے آٹھویں ڈوین کا ہیڈ کوارٹر تھا بھارتی سپلائی لائن کے لیے قریب ترین ریلوے سٹیشن بھوج تھا جو ایک سو دس میل کے فاصلے پر تھا اور وہاں سے قریب ترین اکتیسویں برگیٹ کا ہیڈ کوارٹر احمدہ باد میں مزید ایک سو اسی کلومیٹر کی دوری پر تھا کمانڈر انچیف جنرل موسا کی طرف سے اکاون نے برگیٹ کے کمانڈر برگیڈر ازہر کو پیش قدمی کا حکم ملا اور بھارت کی سردار چیک پوسٹ تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا نو اپریل کی رات پاک فوج نے دھاوا بول دیا سخت لڑائی کے باوجود پہلی کوشش میں کامیابی نہ مل سکی جب چودہ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد فائرنگ تھن گئی تو بھارتی جوان چوکی خالی کر کے پسپا ہو گئے پاکستانی فوجیوں کو پسپائی کا علم نہ ہو سکا اور وہ بھی واپس اپنے مورچوں میں آ گئے جب بھارتی فوجیوں کو معلوم ہوا کہ پاکستانی فوج نے ان کی چوکی پر قبضہ نہیں کیا تو وہ شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے اور لڑے بغیر ہی چوکی کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا مخدوص صورتحال کے پیش نظر آٹھویں ڈوین کے جنرل آفیسر کماننگ جنرل ٹکا خان نے برگیڈیت افتخار چنجوہ کی قیادت میں نہ صرف مزید کمک بھیجی بلکہ آپریشن کا کنٹرول بھی خود سنبھال لیا یوں پاکستان کو اس پہلے مارکے میں کامیابی ملی اور بھارتی فوج اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی عواج پاکستان نے نہ صرف سردار چیک پوسٹ پر قبضہ کیا بلکہ پیش قدمی کرتے ہوئے سیرہ بیت اور بیرہ بیت کی چوکیاں بھی فتح کر لیں اور بھارتی شہر بھوج کی مین وٹر سپلائی لائن کے قریب جا پہنچیں اس دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل اسخر خان نے جی ایچ کیو کو اطماد میں لیے بغیر ہی بھارتی ہم منصب ائر مارشل ارجن سنگھ سے رابطہ کیا اور یہ پیش کش کی کہ رن آف کچ کی لڑائی میں بری فوج کو زور بازو آزمانی دیا جائے اور دونوں ملکوں کی ائر فورس اس بکھیڑے سے دور رہے بعد ازاں اصر خان نے اپنے اس اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضائیہ کو پاکستانی ائر فورس پر سبکت حاصل تھی اور ہم اپنی زمینی فوج کا اتنا ساتھ نہیں دے سکتے تھے جتنا بھارتی فضائیہ اپنے دستوں کو کور فراہم کر سکتی تھی لیکن افواج پاکستان کے سپاہ سالات جنرل موسیٰ کے نزدیک یہ عذر بہت بھونڈا ہے انہوں نے اپنی کتاب جوان ٹو جنرل میں اپنے اختلاف کا برملہ اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہماری ماری پور ائر فیلڈ رن آف کچ کے بلکل قریب تھی اور پاک فضائیہ کے ایف ایٹ سکس سیبرز تیاروں کو بھارتی ائر فورس پر برطری حاصل تھی اگر بری فوج کو پاک فضائیہ کور دیتی تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی اپریل 1965 میں رن آف کچ کے مارکے میں کامیابی کے بعد پاکستان کی بری فوج کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ کشمیر کی آزادی کے اس مشن کو مکمل کرنے کی منصوبہ بندی ہونے لگی جو 1948 میں جنگ بندی کے وجہ سے ادھورہ رہ گیا اس بار ساتھویں انفنٹری ڈوین کے کمانڈر میجے جنرل اختر حسین ملک کو تارک بن زیاد کے طور پر منتخب کیا گیا اور کشمیر کی آزادی کے اس منصوبے کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا بری فوج کی آزاد کشمیر ریجمنٹ کو جبرالٹر فورس میں تبدیل کر دیا گیا جبکہ ہزاروں نوجوانوں کو جذبہ جہاد کے تحت بھرتی کر کے فارورڈ کہوٹا کے راستے بھارت کے زیر انتظام کشمیر بھیجنے کا سلسلہ اگست میں شروع ہوا آپریشن جبرالٹر اس مفروضے پر لانچ کیا گیا کہ کشمیری بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بھارت بین الاقوامی سرحت عبور نہیں کرے گا مگر یہ دونوں باتیں خیال خام ثابت ہوئیں جبرالٹر فورس کے کمانڈوز ایک ایک کر کے پکڑے جانے لگے اور بھارت نے آگے بڑھ کر ہاجی پیر کارگل اور ٹیٹوال کے دروں پر قبضہ کر لیا پاکستان نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپریشن گرینڈ سلام شروع کر دیا جس کا مقصد چھم سے پیش قدمی کرتے ہوئے اکھنور پر قبضہ کرنا تھا تاکہ بھارت کی سپلائی لائن منقطع کر دی جائے پاکستانی دستوں کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری تھا اور این ممکن تھا کہ اس محاص پر بھارت کو شکست ہو جاتی مگر پاکستان کے سپا سالار جنرل موسیٰ نے گھوڑا تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنرل اختر حسین ملک کی جگہ جنرل یحیاء خان کو ڈوین کمانڈر تینات کرنے کے احکامات جاری کر دیئے کمان کی اس تبدیلی سے جو وقفہ ملا وہ بھارت کے لیے غیبی امداد ثابت ہوا اور آپریشن گرینڈ سلام ناکام ہو گیا آپریشن جبرالٹر کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ ائر چیف مارشل نور خان کو بھی اس کی بھنک نہ پڑنے دی گئی جب کاروائیاں شروع ہوئیں تو پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل نور خان نے بری فوج کے کمانڈر انچیف جنرل موسیٰ کو ٹیلی فون کیا اور کافی دیر کردنے کے بعد جنرل موسیٰ نے خسیانی مسکراہت کے ساتھ اطراف کیا کہ ہاں اس طرح کا کوئی آپریشن جاری ہے ائر مارشل نور خان نے چھ ستمبر دوہزار پانچ کو انگریزی اخبار ڈان کو انٹرو دیتے ہوئے کہا بری فوج نے ایک بہت بڑا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا کہ یہ جنگ پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے چھیڑی تھی اور اس میں پاکستان کو بڑی فتح نصیب ہوئی چونکہ اس جھوٹ کی تصحیح نہیں کی گئی اس لیے فوج اپنے ہی گھڑے گئے افسانے پر یقین کرنے لگی ہے اور غیر ضروری جنگیں لڑ رہی ہے سیل ہو کر چھ ستمبر کو پاکستان پر حملہ کر دیا دونوں ملک انیس سو پینسٹ کی جنگ میں دشمن کو ناکوں چنے چبانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ دونوں کو فتح نصیب ہوئی تھی تو پھر ہارا کون یہ سوال دہرائے جائے تو نام نہات دفاعی تجیہ نگار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم جیتے نہیں تو ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو جیتنے بھی نہیں دیا کیا یہ ہماری کامیابی نہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کون جیتا یہ جانچنے کا ایک پیمانہ معایدہ تاشکند ہے جس کے مطابق بھارت نے سات سو دس مربع میل کا علاقہ پاکستان کو واپس کیا جبکہ پاکستان نے دو سو دس مربع میل کا علاقہ بھارت کو لوٹا دیا جنرل موسیٰ بیرونی دشمن کے خلاف تو ناکام سپاہ سالار ثابت ہوئے البتہ نواب آفدیر اور خان آفجندول کو زیر کر کے ان علاقوں کو فتح کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے خیبر پختونخواہ کازیلا دیر خان آفجندول کی خودمختار ریاست پر مشتمل تھا اور وہاں بری فوج کی تیناتی کی مخالفت کی جا رہی تھی جس پر جنرل موسیٰ نے فرنٹیر کور کی پچیس پلاتونوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا مضاحمت دم توڑ گئی نواب آفدیر اور خان آفجندول کو گرفتار کر لیا گیا یوں یہ علاقے پاکستان کا حصہ بن گئے جنرل موسیٰ نے اپنی یاد داشتوں پر مشتمل دو کتابیں تحریر کی جوان ٹو جنرل اور مائی ورین ان دونوں کتابوں میں جنرل موسیٰ نے خود کو پارسہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی بتایا کہ مارشللہ کے نفاظ میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا مگر اس دور کی سویلن حکومتیں کس قدر لاچار اور بے بس اور بے اختیار ہوا کرتی تھی اس کا اندازہ ایک دلچسپ واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ جنرل موسیٰ بزاتے خود ہیں وزیر اعظم محمد علی بوگرا مغرب ممالک کے طرز پر پاکستان میں بائیں ہارڈ ڈرائونگ کے احکامات چاری کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس ہو رہا تھا جس میں جنرل موسیٰ وزارت دفاع کی نومیندگی کر رہے تھے جب جنرل موسیٰ نے بائیں ہارڈ ڈرائونگ کی تجویز رد کر دی تو ایک بیوروکریٹ نے پوچھا کیا آپ نے یہ رائے دینے سے پہلے وزیر دفاع کو اعتماد میں لیا ہے؟ اس سوال کا پس منظر یہ تھا کہ وزارت دفاع کا کلمدان بھی وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے پاس تھا جو اس تجویز کے محرک تھے جنرل موسیٰ نے متقبرانہ انداز میں کہا جب کمیٹی کی رپورٹ وزیر دفاع کو جائے گی تو انہیں میری رائے معلوم ہو جائے گی رائے دینے کے لیے پہلے سے ان کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں یوں پاکستان کے وزیر اعظم جن کے پاس وزارت دفاع کا کلمدان بھی تھا اپنے ماتحت حوجی افسر کی مخالفت کے باعث بائیں ہارڈ ڈرائونگ کا فیصلہ نہ کر سکے اور یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا جنرل موسیٰ کا تعلق کوئٹا کی ہزارہ برادری سے ہے فائز یہ شخص کس قدر ضعیف الاعتقاد تھا اس کا اندازہ جوان ٹو جنرل میں بیان کیے گئے ایک واقعہ سے ہوتا ہے جنرل موسیٰ ڈپٹی چیف آف سٹاف تینات ہوئے تو وزیر خزانہ چودری محمد علی نے درخواست کی کہ وہ ان کے سرکاری بنگلے میں منتقل ہو جائیں اور جنرل موسیٰ کی سرکاری رہائشگاہ انہیں الارٹ کر دی جائے جنرل موسیٰ کا خیال ہے کہ چودری محمد علی نے یہ گھر اس لیے چھوڑا کہ وہاں جننات کا سایا تھا رات کو عجیب و غریب اور پروسرار آوازیں سنائی دیتی انہوں نے جننات کو بھگانے کے لیے مشہد سے ایک پہنچے ہوئے پیر کامل کو بلوایا تاکہ جننات کو گھر سے نکالا جا سکے مسلسل تین راتوں کی چلہ کشی اور دم دروت کے بعد وہ جننات کو بھگانے میں کامیاب ہو سکے جنرل موسیٰ آٹھ سال تک افواج پاکستان کی قیادت کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے تو اپنے جانشین کے طور پر کس کا نام تجویز کیا اور عیوب خان نے ان کا مشورہ نظر انداز کرتے ہوئے یہیہ خان کو کمنڈر انچیف بنانے کا فیصلہ کیوں کیا یہ سب آپ جان سکیں گے اگلی قسط میں بلال غوری کو اجازت دیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو موسیقی